السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدین آج نو اکٹوبر دو ہزار بائیس ہے اور آج دن ہے اتوار کا جبکہ ہجری تاریخ آج بارہ ربیو الاول چودہ سو چوالیس ہجری ہے ناظرین اکرام عمران خان نے آج بارہ ربیو الاول کی مناسبت سے اور پاکستان کے اندر عاملا جو پاکستان کی قسمت جس طریقے سے بدل سکتی ہے اس پر ایک انتہائی اہم کولم لکھا ہے اس کے اندر عمران خان نے بتایا ہے کہ پاکستان کو پچھتر سالوں میں ہم کیسے بدل سکتے ہیں اور ہمیں کن چیزوں پر عمل کرنا ہوگا اور کیا وہ چیزیں ہیں جن جو رکاوٹ ہیں پاکستان کو بدلنے کے لیے جس کی وجہ سے پاکستان کے بائیس کروڑ لوگوں کی مشکلات پچھتر سال گزرنے کے باوجود ختم نہیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے عمران خان کا یہ جو کولم ہے یہ بہت تفصیلی کولم ہے اور یہ کولم میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جس سے آپ کو یہ بات واضح ہوگی کہ عمران خان کا جو ویجن ہے وہ پاکستان کو عملاً ریاست مدینہ بنانے کا ہے عمران خان جس طرح سے چاہتے ہیں وہ اگر پاکستان میں اس طرح کے اصول یا اس طرح کے ریاست مدینہ کے اصولوں پر عمل ہو جائے تو یقیناً پاکستان بدل سکتا ہے اور انہوں نے اپنے اس کولم کے اندر اپنی حکومت کے اہم کاموں کے حوالے سے بھی بتایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ وہ جس طرح سے دو تہائی اکثریت لے کر دوبارہ حکومت میں آئیں گے تو پھر وہ کس طرح سے مافیاز کا مقابلہ کریں گے اور کیسے پاکستان کو بدلیں گے ناظرین اکرام عمران خان کا یہ جو کولم ہے یہ ایکسپریس پر نشر ہوا ہے انگلش میں اور اردو میں اس کولم کا آغاز ہے اور اس کا عنوان جو عمران خان کی جانب سے دیا گیا ہے وہ یہ ہے روح ریاست مدینہ پاکستان معاشرے کی تشکیلیں نو یعنی ریاست مدینہ کی روح اور پاکستان کی معاشرے کی تشکیلیں نو کس طرح سے ضروری ہیں اس کولم کے اندر عمران خان لکھتے ہیں کہ قوموں کے اروج و زوال کا عمل تحذیبوں کے اروج و زوال سے مختلف ہوتا ہے قومیں بیرونی حملوں کا حدف بنتی ہیں داخلی صدا پر شکست و ریخ سے گزرتی ہیں مگر تحذیبوں کا معاملہ یہ نہیں ہے تحذیبوں کو باہر سے کوئی نہیں مار سکتا وہ صرف خودکشی کرتی ہیں ہر قوم کا جوہر اس کے روحانی اصول ہیں جب یہ اصول مر جاتے ہیں قومیں مردہ ہو جاتی ہیں مسلم تحذیب میں ہمارے روحانی اصولوں کا ظہور ریاست مدینہ کی صورت میں ہوا جو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی دیگر اصولوں کے علاوہ یہ پانچ اہم ترین بنیادی اصول تھے جن پر ریاست مدینہ کھڑی تھی نمبر ایک توحید کا جو اصول تھا اس پر ریاست مدینہ کھڑی ہوئی تھی نمبر دو انصاف اور قانون کی حکمرانی نمبر تین قانون کی حکمرانی اور جس کا حاصل میرٹ کا اصول ہونا ہے نمبر چار توانہ اخلاقی اصاص اور نمبر پانچ ترقی اور خوشحالی میں تمام بنی نوے آدم کی شرکت اور علم کی جستجو ریاست مدینہ کی اس روح کے احیاء کے لیے قومی رحمت اللہ العالمین اتھارٹی قائم کی گئی پہلا اصول جس پر ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ توحید کا اصول تھا یہ تصور قرآن مجید سے ماخوز ہے اور ایک طرح سے مذہب کا اصل الاصول ہے وحدت الہ سے وحدت آدم اسلام کا سب سے اہم اصول ہے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمام عالمین کے لیے باعث رحمت تھے مختلف نسلی اور مذہبی پسے منظر رکھنے والوں کو ایک گروہ کی صورت میں متحد کر دیا اس گروہ میں مسلمانوں کے ساتھ مسیحی یہودی اور سائبین بھی شامل تھے جو ریاست مدینہ میں سماجی سطح پر بنیان مرسوس بن گئے دوسرا اصول قانون کی حکمرانی تھا جس کا حاصل انصاف اور اہلیت کی بنیاد پر انتخاب کی صورت میں سامنے آیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ کوئی قانون سے ماورا نہیں آپ نے فرمایا کہ وہ معاشرے برباد ہو جاتے ہیں جن میں دو طرح کے قوانین ہوں ایک عمراء کے لیے اور دوسرا غرباء کے لیے اور آپ کا فرمان ہے کہ اے لوگوں پچھلی قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ ان میں سے جب کوئی بڑے مرتبے والا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا اور جب کم تر آدمی کم تر مرتبے کا آدمی چوری کرتا تو اس پر سزا نافذ کر دی جاتی خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ بھی کار دوں گا مسلم شریف کے اندر بقاعدہ یہ روایت موجود ہے اس کا حوالہ بھی عمران خان نے اپنی اس کولم کے اندر ذکر کیا ہے اگر کوئی معاصر دنیا پر ایک نظر ڈالے تو بہ آسانی دیکھ سکتا ہے کہ سب کے سب کے سب سے کامیاب ریاستیں وہی ہیں جہاں سختی کے ساتھ قانون کا نفاظ کی جاتا ہے مغربی اقوام کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مشرقی ایشیا کی ان اقوام میں بھی جو حال ہی میں خوش حال ہوئی ہیں اس اصول پر سختی سے عمل ہوتا ہے قانون کی حکمرانی کے اصول پامال کیے گئے وہ غربت اور فساد میں ڈوب گئے بہت سے مسلم مالک وسائل کی فروانی کے باوجود کم ترقی آفتیں ہیں اس کی وجہ یہی قانون کی نفاظ کی کمی ہے اس کی ایک مثال ایک اور مثال جنوبی ایشیا ہے آج کے بھارت میں امتیازی قوانین کی حکمرانی ہے اس کا فوری نتیجہ غربت اور انگنت الہدگی کی تحریکیں ہیں جنہوں نے ریاست کی وحدت کو خطرے میں ڈال دیا ہے پاکستان میں بھی جب قانون کی حکمرانی کو نظر انداز کیا گیا تو اس کا نتیجہ قومی خزانے سے عربوں ڈالر کی لوٹ مار کی صورت میں سامنے آیا جس نے عوام کو اجتماعی طور پر غربت میں مقتلا کر دیا امریکہ اور لاتینی امریکہ کے بہت سے ممالک میں بھی سیاست اور ترقی کا جو طریقہ کارفار کارفرما ہے وہ بھی یہی کہانی سنا رہا ہے جن ریاستوں کو بنانا ریپبلک کہا جاتا ہے وہ بھی قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی وجہ سے اس حال کو پہنچیں قانون کی حکمرانی اور سماجی اور سیاسی اہم اہنگی میں علت اور معلول کے اس تعلق پر جتنا کہا جائے کم ہے ریاست مدینہ کا تیسرا اصول تھا عوام کی اخلاقی تشکیل نو عمر بالمعروف اور نہیں ار المنکر کا تصور قرآن مجید اسے امت مسلمہ کا امتیازی اصول بتاتا ہے تم بہترین امت ہو جو بنی نوے انسان کے لیے اٹھائی گئی ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر امان رکھتے ہو آل عمران کے 110 آیت ہے اس کے اندر اس کا تجمہ لکھا گیا ہے نیکی کی تلقین اور برائی کی ممانت ایک اجتماعی فریضہ ہے جس کا مقصد معاشرے کی اخلاقی تعمیر ہے اس اصول سے کسی کو اختلاف نہیں مگر ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ اخلاقی تعمیر کو لوگوں کی ثوابدیت پر چھوڑ دینا چاہیے یعنی یہ اصول تو ہے کہ اجتماعی فریضہ ہے لیکن لوگوں کی ثوابدیت پر چھوڑ دینا چاہیے یہ ریاست کو نیکی اور بدی کے انتصورات کے بارے میں غیر جانمدار ہو جانا چاہیے جو مذہب نے دیئے ہیں یہ ایک ایسا فرسودہ خیال ہے یہ عمران خان نے جو جعوید غامدی طرز کے لوگ ہیں ان پر یہ ایک طرح سے تنقید ہے واضح طور پر کیونکہ جعوید غامدی جیسے لوگ اور اسی طرح سے سیکولر اور لبرل لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہر کسی کے اپنی ذمہ داری ہے ہر کسی کے اپنی رائے ہے جیسا کہ عورت مارچ والے لوگ کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی اور اسی طرح سے کچھ سیکولر لوگوں کا یہ خیال ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دین پر عمل کرنے ہیں یا دینی اصولوں پر عمل کرنے ہیں یہ ہر کسی کے اپنی مرضی ہے اگر اس طرح سے اجازت دے دی جائے کہ ہر کوئی جس طرح سے چاہے کرے تو پھر تو اس ملک کے اندر اس معاشرے کے اندر بھیڑ بکریوں جیسا ماحول ہو جائے گا تو عمران خان نے بھی یہی لکھا کہ یہ ایک ایسا فرسودہ خیال ہے کہ جو کئی مسائل کے اموجب ہے یہ ایک طرف ریاست کو روکتا ہے کہ وہ اپنی اخلاقی ذمہ داری نبھائے اور دوسری طرف اس کے مخالفین کو کھلا موقع دیتا ہے کہ وہ ہمارے تعلیمی نظام اور ذرائع معلومات کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بے پناہ وسائل کی مدد سے ہماری اخدار کو برباد کر دیں قومی رحمت اللہ العالمین اتھارٹی پرعظم ہے کہ وہ سکولوں اور جامعات میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ذریعے عمر بالمعروف کی ذمہ داری ادا کرے اس امید کے ساتھ کہ اس سے ہمارے معاشرے کے اخلاقی میارات بلند ہوں ریاست مدینہ کا چوتھا اصول تھا ایک فلاحی ریاست کے قیام کے ذریعے اجتماعی ترقی ایسی ریاست جہاں معاشرہ غریب اور ضرورت مندوں کا خیال لگتے ہیں اور ہر کوئی ریاست اور معاشرے کی ترقی میں حصہ دار ہے ریاست مدینہ تاریخ انسانیت کی پہلی مسلمہ ریاست ہے جس نے ریاست کے کمزور طبقے کی ذمہ داری اٹھائی ہمیں چاہیے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حیاء کریں ہمارے شہریوں کو اپنے معاملات میں ہاتھ کھینچنا چاہیے اور دوسروں کے لئے سخی ہونا چاہیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ دور جدید میں فلاحی ریاست کا تصور مغربی یورپ کے تجربات سے ماخوض ہے اس میں شبہ نہیں کہ انیس سو پچاس کی دہائی سے دو ہزار دس کی دہائی تک متاثر کن فلاحی نظام قائم کیے گئے بالخصوص ہے جو سیکنڈری نیوین ممالک ہیں تاہم مغرب کی اکثر فلاحی ریاستوں کا موڈل ماہوریاتی اعتبار سے تادیر قائم رہنے والا نہیں تھا کیونکہ یہ سارفین کے ایسے معاشروں پر مشتمل ہیں جہاں لوگ ضرورت سے زیادہ چیزیں خریدتے ہیں اور اس کا نتیجے میں غزہ اور اشیاء اشیاء سرف کا زیاہ بڑھ جاتا ہے اگر تمام غیر مغربی دنیا فلاحی ریاست کے تصور کو اپنا لے اور پیداوار صرف اور زیاہ کے اسی راستے پر چل نکلے جو ان ریاستوں نے اختیار کیا تو ایک اندازے کے مطابق ہمیں زمین جیسا حجم رکھنے والا چھ ایسے ضروف سیارہی درکار ہوں گے جہاں ہم اپنے زیاہ کو ٹھکانے لگا سکیں ایسی فلاحی ریاست نہ تو ممکن ہے اور نامطلوب چونکہ اسلام اعتدال کا راستہ ہے اعتدال کا راستہ بتاتا ہے اس لئے خوشحالی اور استعمال کے معاملے میں میانہ روی کا راستہ ہی ہمارے لئے مثالی ہے جیسے ہم وقار کے ساتھ تعلیم اور حفظان صحت کے عالمی میارات کو سامنے رکھتے ہو اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکیں یعنی اسلام کی اندر جو تصریف سے رکا گیا اسراف سے رکا گیا ہے یعنی اتنی ہی ضرورت کی چیز لی جائے جتنی کی ضرورت ہو نہ یہ کہ مادیت پرستی میں سب کچھ جمع کر جاتا رہے ایک امیر شخص امیر ہے تو وہ امیر سے امیر تر ہوتا جائے جس کے پاس اگر ایک کروڑ ہے تو اس کے پاس ایک عرب ہو جائے پھر ایک عرب کے بعد وہ پھر ایک ہزار عرب کی طرف چلا جائے آخری اصول کی بنیاد پر آخری اصول علم کی بنیاد پر وجود میں آنے والا معاشرہ ہے جہاں خاندگی اور علم کے فرق کو اچھی طرح سمجھا جاتا ہے خاندگی ممکن ہے کہ ایسی معلومات تک رسائی کا باعث بنے جو اچھے رویہ کی تعلیم دیتے ہوں مگر اس کے ساتھ یہ بھی عمر واقع ہے کہ دنیا میں جن علاقوں میں سب سے زیادہ جرائم ہوتے ہیں وہاں شرعہ خاندگی بھی بہت ہے یہ تاریخی حقیقت کسی طور پر نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ صدر اول اور کرون وستہ کے کم و بیش تمام علماء روحانیت کا گہرہ زوک رکھتے تھے لہذا یہ بات قابل غور ہے کہ محض شرعہ خاندگی کا بہتر ہونا خوشکوار معاشرے کے قیام کے لیے کافی نہیں لہذا لاحد سے محض تک ایسا علم ضروری ہے جو روحانی ارتقاء کا بھی زامن ہو انسانی رویہ پر اثر انداز ہونے والے تمام ذرائع علم ایسے ہوں جو نفس پر قابو شخصی ضبط صبر تحمل روہ داری اور دوسروں کی مدد کے رضا کرانا جذبے جیسی صفات پیدا کرتے ہوں اپنی ان عالی اخدار اور تصورات کی روشنی میں ہم نے چند عظیم اخدامات کے ساتھ فلاحی ریاست کے راستے پر قدم رکھا ہے محدود وسائل کے باوجود ہم نے احساس پروگام جیسے ان اخدامات کے لئے اتنے وسائل مختص کیے جتنے پہلے کبھی نہیں کیے گئے اس پروگام کا آغاز دوہزار انیس میں کیا گیا تھا یہ پروگام سماج کے کمزور طبقات کے سماجی تحفظ اور غربت کے خاتمے کے لئے ترتیب دیا گیا ہے یہ پروگام ایک ایسی ریاست کے قیام کی طرف ہمارے بنیاد اخدامات میں سے ہے جو اپنے شہریوں کی فلاح و بہبود کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہیں صحیح سہولت پروگام پاکستانی تاریخ کے ان عظیم منصوبوں میں سے ایک منصوبہ ہے جو ہمارے شہریوں کے لئے یونیورسل ہیلتھ کی سہولت فراہم کرنے کا زامن ہے یہ منصوبہ غربت میں دھنسے ان کمزور شہریوں کے تحفظ ہی کے لئے نہیں ہے جو علاج کے لئے قرض لینے پر مجبور ہیں بلکہ اس سے ملک بھر میں نیجی اسپتالوں کا ایک نیٹ ورک بھی وجود میں آئے گا اس سے جہاں عوام کا بھلا ہوگا وہاں نیجی کاروباری طبقے کو بھی فائدہ ہوگا جو صحیحت کے شعبے میں کام کرنا چاہتا ہے صرف پنجاب حکومت اس منصوبے کے لئے چار سو ارب روپے مختص کیے ہیں صحیح سہولت پروگام سماجی فلاحی اصلاحات کے سفر میں ایک اہم سنگے میل ہے یہ منصوبہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ کم آمدن رکھنے والے طبقات کے لئے صورت اور وقار کے ساتھ علاج کی سہولت میسر ہو اور ان کے معاشی بوجھ میں بھی اضافہ نہ ہو بعد از کرونا دور کی عالم گیر معاشی مشکلات کے باوجود ہم نے تعلیمی اصلاحات کو نظر انداز نہیں کیا ہمارا احساس سکولرشپ پروگام اس بات کو یقینی بنائے گا کہ غیر مرات یافتہ اور غریب طبقے کہ ہونہار طالب علموں کو اچھی تعلیم میسر آئے تاکہ اپنے میار زندگی کو بہتر بنانے کے لئے ان کے پاس وسیط تر امکانات ہوں بشمول دگر وظائف اس پروگام کے تحت چھے ملین وظائف دیے جا رہے ہیں جن کی مالیت سنتالیس عرب روپے ہیں پاکستان کی تاریخ میں تعلیم کے شعبے میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں یہ ناظرین اکرام عمران خان نے یہ تین منصوبے ہیں اس میں احساس پروگام جو غریبوں کی مدد کے لئے ہے اور صحت کے حوالے سے جو انہوں نے ایک زبردست قسم کا جو پروگام متعارف کروایا ہے کہ ہر خاندان کو دس لاکھ تک کی علاج ملتے ہیں اس پر بات کی ہے انہوں نے اور اسی طرح سے تعلیم کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ سنتالیس عرب روپے رکھے گئے ہیں جس کے تحت جو ہمارا احساس ہے سکولرشپ پروگام ہے اس کے تحت نوجوانوں کو عالی تعلیم دلوائی جائے گی آخر میں میں اس نقطے پر پھر سے زور دوں گا کہ پاکستان کو جو چیلنج درپیش ہے ان میں فوری توجہ کا مستحق قانون کے احترام کا چیلنج ہے اور ہمیں اس کے لیے جدو جہد کرنی ہے ہماری پچتر سالہ تاریخ اس کلچر کی اسیر رہی ہے جس میں طاقتور اور مکار سیاستدان اور مافیاز اس کے عادی ہو گئے ہیں کہ وہ قانون سے بالا تر رہ کر اس کرپٹ سسٹم کی مدد سے حاصل کردہ اپنی سہولتوں اور مرات کو محفوظ بنا سکیں اپنی مرات کا تحفظ کرتے ہوئے انہوں نے ریاستی اداروں کو بھی کرپٹ بنایا بالخصوص ان کو جن کا کام ہی یہ تھا کہ قانون کے احترام اور حاکمیت کی حفاظت کریں ایسے افراد اور مافیا اس نظام سے خون چوسنے والی وہ جونکیں ہیں جو اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں پاکستان کی حقیقی قوت وسائل اور صلاحیتوں کو بروع کار لانے کے لیے ان کو شکست دینا نہ گزیر ہے یعنی ضروری ہے مطلب یہ ہے عمران خان نے آخر میں یہ کہا کہ جب تک ہم قانون کی حکمرانی نہیں ہونے دیں گے جب تک ہم ملک کے اندر انصاف کو پروان نہیں چڑھانے دیں گے جب تک ہم ملک کے اندر جو بھلائی کا حکم ہے اور برائی سے رکنے کا حکم ہے یعنی قرآن اور سنت پر عمل نہیں ہونے دیں گے تب تک ہمارا ملک آگے نہیں بڑھے گا انہوں نے واضح طور پر یہ بات کہی کہ ہم قانون کے احترام کے لیے مافیاز کو شکست دیں گے اور ان جونکوں کو اتار پھینکیں گے اور ان کو قانون کے کٹہلے میں لاکر ان کو سخت سے سخت صدائیں دیں گے یہ ویڈیو عام کر دیں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا فیس بک پیج ہے غلام نبی بدنی اسے فالو کر لیں ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی بدنی اسے بھی سبسکرائب کر لیں اب تک کے لیے تہہی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ